بسم اللہ الرحمن الرحیم محطرم بھائیو بدرگو دوستو آج کا جو مبارک دن ہے اسلام کی تاریخ میں اس دن کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے مینہ کی وادیوں میں لٹایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک دمبہ بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس دنبے کی قربانی ہو گئی جہاں پر یہ قربانی ہوئی تھی مینہ میں وہ جگہ ابھی بھی باقی ہے اور وہ جو دنبہ تھا جنت کا اس کے سینگ بھی باقی تھے بیت اللہ کے اندر لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی حجاج ابن یوسف سے لڑائی ہوئی اور حجاج ابن یوسف نے توپوں سے بیت اللہ پر جب حملہ کیا تو اس کے اندر وہ سینگ بھی جل کر خاک ہو گئے تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر اس قربانی کو واجب کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتا ہے قربانی کیا ہے یہ تمہارے اببا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی دراصل جانور کو زباہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو اپنے جذبات کو اور اپنی نفسانیات کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے اس کو مسلمان جانور کی شکل میں زباہ کرتے ہیں دنیا کی بہت ساری قومیں ہیں جو مسلمانوں پر الزام لگاتی ہے کہ مسلمان قربانی کے نام سے جانوروں پر اتیچار کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور جانوروں کو زباہ کرتے ہیں حالانکہ قربانی صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں جتنے دھرم جتنی ذات جتنے مذہبوں کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں مگر وہ اللہ کے نام سے قربانی نہیں کرتے وہ غیر اللہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں لوگوں کو صرف مسلمانوں کے جانور زباہ کرنے پر اعتراض ہے حالانکہ ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ مندیر ایسے ہے جہاں پہ دیویوں کے نام پر ایک ایک دن میں ایک ایک لاکھ جانور کاٹے جاتے ہیں وہیں پھیک دیتے ہیں مسلمان جانور زباہ کرنے کے بعد اس کو صاف کرتا ہے اس کا گوشت خود بھی کھاتا ہے غریبوں کو بھی کھلاتا ہے لیکن یہ جو بلی چڑھانے والے اور قربانی دینے والے ہیں یہ صرف اس علاقے میں گندگی پھیلاتے ہیں اور مسلمان جس جانور کو زباہ کرتا ہے اس کو سنت طریقے پر زباہ کرتا ہے کہ جانور کو تکلیف نہ مانا اور یہ جہاں پر جانوروں کو زباہ کرتے ہیں ایک دم بے دردی کے ساتھ میں ایک جھٹکے کے اندر جانور کی گردن اور اس کے دھڑ کو علک کر دیتے ہیں اور ہماری شریعت جو کہتی ہے جانور کو زباہ کرنے کے بارے میں کہ اس کو زباہ کرنے کے بعد اس کے جسم میں کا جتنا خون ہے وہ باہر نکلنے کے بعد جب وہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کو چھیلا جائے تاکہ اس کو تکلیف کم ہوگی لیکن یہ جو مسلمانوں پر بہتان اور الزام لگانے والے ہیں یہ جانور کو ایسا جھٹکے کے ساتھ میں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ اس کا سر ایک طرف گر جاتا اور دھڑ ایک طرف رہ جاتا اور وہ بچارہ جانور جو ہے وہ تڑکتے رہتا اور یہی لوگ یہی لوگ اینیمل رائٹس کے نام سے مسلمانوں پر الزام اور بہتان لگاتے ہیں کہ مسلمان قربانی کے دنوں میں جانوروں کو زباہ کرتے ہیں اور بلا وجہ مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے مسلمانوں کی جو جانوروں کی گاڑیاں آتی ہیں ان کو ناکو کے اوپر چیک پوسٹ کے اوپر روکا جاتا ہے اور کون روکتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ نہیں روکتے پولیس والے نہیں روکتے اور جو چیک پوسٹ والے رہتے وہ نہیں روکتے بلکہ محلے کے علاقے کے جو بھائی لوگ ہوتے ہیں جو دنگائی ہوتے ہیں جن کو جو ہے مسلمانوں سے پیسے اصول کرنا ہوتے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو چھوٹ دیئے بھی رہتے ہیں حالانکہ یہ کام پولیس کا ہے گورنمنٹ کا ہے جو چیک پوسٹ پہ ناکے پہ ذمہ دار ہے ان کا کام ہے وہ گاڑی چیک کرے جانور چیک کرے ان کے پاوتیاں دیکھے ان کی رسیدیں دیکھے ان کو آگے جانے دے وہ تو رہ جاتے ہیں ایک طرف یہ جو جتنے بھی کٹر وادی سنگھٹن ہیں ان کے لوگ ان گاڑیوں کو روکتے ہیں اور روکنے کے بعد گاڑی کھول دیتے ہیں جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا نہ پولیس کچھ کرتی ہے ارے ببا اس ملک میں جب قائدہ ہے قانون ہے تو یہ پولیس کا کام ہے یہ لوگ کر رہے ہیں جب لوگ یہ کام کر رہے ہیں کون سے حساب سے کر رہے ہیں ان کے پاس کیا پرمیشن ہے اور وہ بھی خاص قربانی کے ٹائم پر اب ایک مسلمان یوپی کے اندر ایک میٹاڈور میں دو جانور لے کر جا رہا تھا اس کو روکے ناکے کے اوپر بولے یہ جانور کہاں لے جا رہا اس نے بولا بھائی میں تو بزنیس مین ہوں تجارت کرنے والا ہوں میرا دھندہ ہی ہے میں یہ باددار سے خریدتا ہوں دوسرے باددار میں لے جا کے بیچتا ہوں بولے نہیں تو ان کو کٹنے کے لیے لے جا رہا ہے تو وہ جو دنگائی تھے پولیس کھڑے بھی سب سامنے ان کے سامنے انہوں نے وہ ڈرائیور کو مسلمان کو گاڑی میں سے اتارے اس کا کرتہ نکالے پیجامہ نکالے اور چڑی کے اوپر چار پانچ نے اس کے پیر پکڑے دوسرے چار پانچ نے اس کے ہاتھ پکڑے سامنے سے اور ایسے موٹے ڈنڈے سے اس کو مستقل چار پانچ لوگوں نے دس منٹ تک مارتے رہے حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں کوئی قصور نہیں کچھ بھی نہیں ارے بھائی وہ بزنس مین ہیں اس کا دھندہ ہے یہ وازار سے خریدنے کا دوسرے وازار میں بیچنے کا تم ہوتے کون روکنے والے تم کو کس نے پرمیشن دیا تم کو کس نے آثورٹی دیا کہ تم گاڑیوں کو روکو جانوروں کی پوچھتاچ کرو یہ تمہارا کام نہیں ہے چلو ٹھیک ہے جب پولیس کا کام ہے تو پولیس وہاں پہ ہلاتے ہوئے کیا کر رہی ہے کھڑے ہوئے ہیں سب وہاں پہ آٹھ دس پولیس والے اور ان کے سامنے مسلمان کو مارا جا رہا ہے اس جانور کے تاجیر کو تو ان کا کام ہے ان کو روکنے کا اور یہ بولنے کا کہ یہ ہمارا کام ہے مگر وہ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے تو مسلمانوں کو خاص طور پہ قربانی کے ٹائم پہ ایسا ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے پچھلے سال ایک تاجیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی غریب آدمی بیچارہ اس نے لوگوں سے قرضے لیا کہ بھائی میرے ساتھ تم لوگ پارٹنرشپ کرو بقریت کا موقع ہے میں جانوروں کا دھندہ کروں گا اس میں جو بھی نفع آئے گا ہم لوگ آدھا آدھا کر کے تقسیم کر لیں گے ایسا کر کے اس نے مارکٹ سے دس لاکھ روپیے اٹھایا لوگوں سے اور اٹھانے کے بعد میں جانور دو تین گاڑیوں میں بھر کے وہ راستے سے گزر رہا تھا بیچنے کے لیے تو یہی دنگائیوں نے یہی جو کٹر وادی سنگھٹن ہیں ان کے لوگوں نے اس کو روک دیے روکنے کے بعد اس کی پوری گاڑیاں پکڑی گئی اس کو لے کر گئے لینے کے بعد میں یہ جو سنگھٹن کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس سے ایک لاکھ روپیے لیے پولیس والوں نے الک کتنے لیے بعد میں اس کے وہ جانور بھی چھوڑے نہیں پڑے رہے بقریت چلے گئی میری ملاقات عید سے تین چار دن کے بعد میں ہوئی اس آدمی سے وہ رو رہا تھا اس کے ایسے آنسو بہہ رہے تھے کیوں اس لئے کہ اگر ابھی پورے جانور بھی مل گئے تو وہ جانور لے کے کیا کریں گا کیونکہ جو مین سیزن تھا بقریت کا وہ تو چلے گیا اس کا بیچار غریب آدمی کا اور ان لوگوں نے ان کو کس نے پرمیشن دیا تو ہمارے ملک میں جو ہے دوغلا قانون ہے مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہے اور جو کٹر وادی سنگھٹن ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے ان کو چھوٹ ہے پوری وہ چاہے تو مسلمانوں کی گاڑیاں پکڑ سکتے وہ چاہے تو انویسٹیگیٹ کر سکتے کہ بھئی تم یہ جانور کہاں لے جارے لارے بلکے مگر مسلمانوں کو جو ہے جانور بیچنے کا اور خریدنے فروخت کرنے کا پرمیشن نہیں کون سے حساب سے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ان کو پوری پوری آگا دی وہ چاہے جو چاہے کرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں تو اس ملک میں کون سا قانون چل رہا ہے جب یہاں قائدہ قانون ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کیا ملک میں پھر ایک قانون بناو پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کرو کہ جانوروں کی تجارت کرنا ملک کے قانون کے حساب سے جو ہے وہ الیگل ہے بلکے تو پھر لوگ جانور خریدیں گے بھی نہیں بیچیں گے بھی نہیں اب کوئی حالانکہ اس ملک میں دو نمبر کے دھندے پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں ہوتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں کوئی منہ کرنے والا نہیں پورے دنیا میں سب سے زیادہ بلک کے دھندے سب سے زیادہ ڈبلیکیٹ دھندے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نوکیا کا موبائل نیا نکلا شوروم سے اس کو ابھی امریکہ سے انڈیا میں آنے کو آٹھ دن لگتے اس سے پہلے اولہاس نگر کے مارکٹ میں اس کا ڈبلیکیٹ آ جاتا مگر گورنمنٹ اس کو روکتی نہیں کیونکہ اس میں ان کا بھی حصہ رہتا اور مسلمان بیچارے خون پسینے کی کمائی اپنی لوگوں سے قرضے لے کے بقریت کے موقع پہ جانوروں کی تجارت کر رہے اس میں کونسی بری بات ہے اگر ہے تو تم اس کو روکو پھرنے تو اس کے اوپر بین لگاؤ کہ تجارت ہی مت کرو تو کوئی دھندہ ہی نہیں کریں گا اس کا تو ان کی گاڑیوں کو روکنا ان کو ستانا حالانکہ ملک کے قانون کے حساب سے آپ کوئی بھی جانور خرید اور بیچ سکتے گائے بھی خرید اور بیچ سکتے بیل بھی خرید اور بیچ سکتے بکری بھی خرید اور بیچ سکتے ملک میں کہیں پر پابندی نہیں ہے یاد رکھو ہندوستان میں صرف دو اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پہ گائے کے کٹنے پر پابندی ہے ایک گجرات اور دوسرا راجستان اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کہیں پر پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی مسلمان بیچارے اتنا ڈرتے اور مسلمان بولتے کہ نہیں گائے مت کاٹو گائے کی بجائے جو ہے بیل کاٹو بچڑے کاٹو ہیلے کاٹو بھینس کاٹو مگر گائے مت کاٹو حالانکہ کوئی پابندی نہیں ہے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے کیونکہ میرے پاس پوری کانسٹیٹیوشن کی کتاب رکھے بھی ہے میں روز ٹائم ملا ویسا پڑھتے رہتا ہوں ایک بھی کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ لوگوں نے کیونکہ وہاں دونوں جگہ پہ ان کی حکومت ہے اس لیے ان لوگوں نے آج سے پندرہ دس پندرہ سال پہلے جب چلتی تھی ان کی تبیج پابندی لگائی بھی ہے صرف دو اسٹیٹ کے اندر باقی پورے ملک میں آزادی ہے مگر پھر بھی مسلمان گائے کاٹتا نہیں اس کو زباہ نہیں کرتا یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہوں کہ مسلمان اتنی احتیاط کرتے فیس بک اور واتس اپ پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو میسیج کرتے کہ بولے دیکھو بھائی گائے کی فوٹو اغیرہ مت ڈالو اور گائے کو زباہ مت کرو مسلمان اتنا ہندوستان کا دوسرے کے دھرم کا احترام کرتا ہے اتنی عزت کرتا ہے اس کے باوجود مسلمانوں کو ایسا ستایا جا رہا ہے بولے تو مسلمانوں پر بہت بڑے ظلم و ستم کی بات ہے یہ کہ جب وہ تجارت کر رہا ہے کوئی پابندی نہیں ہے اور اب آپ کو سن کر حیرت ہوں گی اس کے آگے کی جو میں آپ کو بات بتانے والا یہ جتنے مسلمانوں کے خلاف کتوں کی طرح سے بھوگنے والے ہیں مسلمانوں پر پابندیاں لگانے والے ہیں مسلمانوں کی جانوروں کی گاڑیاں پکڑنے والے ہیں انڈیا میں گوش کی ساری کمپنیاں انہی کی ہیں ہندوستان سے جتنا بھی گوش باہر ایکسپورٹ ہوتا یہ تمام کمپنیاں مارواڑیوں کی ہیں سندھیوں کی ہیں جائن لوگوں کی ہیں برہمنوں کی ہیں اگر آپ کو دیکھنے کا ہے تو آپ گوگل میں جاؤ اور سرچ کرو انڈیا کی پوری اور میرے پاس میں لسٹ ہے ان کے فون نمبر کے ساتھ میں ہر کمپنی کی اور اس کا مالک کون ہے ان کے پورے نام کے ساتھ میں کہ کون سے کمپنی کا مالک کون ہے پوری کمپنیاں جتنی بھی انڈیا میں جو گوش بیشتی ہے باہر ان کو کوئی ایکسپورٹ کرتی ہے وہ ساری کیا ساری کمپنیاں غیروں کی ہے ان میں سے ایک کمپنی بھی مسلمان کی نہیں خالی ایک اللہ نا کمپنی ہے وہ ہمارے پہچان والے ہیں ان کی ہے لیکن وہ ایک چھوٹی سی کمپنی ہے ان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے باقی ان کی جو کمپنیاں ہیں ایسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پورے عرب ملکوں میں گوشت جاتا ان کی کمپنیوں سے تو مسلمان جو چھوٹے پیمانے پر قربانی کر رہے ہیں ان پر پابندی اور یہ لوگ بڑے بڑے کمپنیاں بڑے بڑے کارخانے چلا رہے ہیں ان کے بڑے بڑے جو ہے کیا بولیں گے اس کو جو ایکسپورٹ کا جو کاروبار چل رہا ہے گوشت کا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اصل دھندا کرنے والے تو یہ ہے سب گوش بیچنے والے یہی ہے باہر جتنا یہ بھوکنے والے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ ہماری ماتا ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں یہ سب خالی بتانے کے واسطے میں ہیں اوریجنل تو دھندے ان کے ہی ہے گوشت کے سارے کاروبار ان کے ہیں لیکن غریب مسلمان بیچارے وہ اگر رمضان کے یہ بقرید کے ٹائم پہ جانور خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو ان کو ستایا جاتا ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے جب قانونی اعتبار سے جائز ہے جانوروں کی خرید و فروخت کرنا اس کی قربانی کرنا اس کو زباہ کرنا تو اس میں ستانے اور پریشان کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کون ہے کون سے حساب سے پریشان کیا جا رہا ہے کون سے حساب سے ستایا جا رہا ہے ویچارے مسلمان تاجیروں کو اور ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور کون ہے ستانے والے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے نہ جن کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا ہے نہ جو پولیس محکمے میں ہے نہ ان کو حکومت نے تیہ کیا ہوا ہے یہ اپنے ایریے کے علاقے کے جو کٹر وادی ہے چار چھے جمع ہو گئے چلو بولے ابھی کمانے کا سیزن آ گیا اپنا مسلمانوں کی گاڑیاں روکو اور اصول کرو کئی تاجیروں سے جن سے ملاقات ہوئی وہ بتانے لگے کہ جہاں جہاں بھی روکا گیا وہاں پہ ہزار ہزار روپیے دے کے گاڑی کیوں آگے بڑھانا پڑا لوگوں کو جتنا گاڑی بھاڑے کا جتنا خرچہ نہیں ہوا اس سے زیادہ رستے میں ان کو جتنے بھی کٹر وادی سنگٹن کے لوگوں نے ان کی گاڑیاں روکے تھے ان کو پیسے کھلانے میں بیچاروں کا خرچہ ہو گیا اس سے زیادہ جتنا گاڑی کا بھاڑا نہیں تھا تو اب ایسے جو مسلمان تاجیر ہے وہ بازار میں لی جائیں گے کتنے میں وہاں بیچیں گے کتنے میں اور نفع کمائیں گے کیا اب ہم لوگوں کا کام یہ ہے اصل میں قصور اور غلطی ہماری بھی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا بیداری نہیں ہے ہمارے اندر جوش نہیں ہے ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے کچھ کرنے کا ہم لوگ ایک دم برف کے سیل کے جیسے تھنڈے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو جوش اور جذبہ کہاں پہ آتا جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھو تب ہمارے کو بہت جوش آتا تب ایسا چار چار آدمیوں کو مل کے ایسا پکڑنا پڑتا حضرت کو تو بھی حضرت قابو میں نہیں آتے جب آپس میں جھگڑے ہوتے تھے جب آپس میں کسی سے حجت ہوتی ہے کسی نے ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کھڑے کر دیا اس پہ سے ہم چلہ پکار کریں گے مان لو ایک آدھا چھوٹا بچہ رستے سے کھیل رہا تھا ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے پیشاپ کر دیا اس پہ سے ہم کو غصہ آئیں گا کسی کا کچرہ اگر غلطی سے ہمارے گھر کے سامنے گر گیا اس پہ سے ہم کو غصہ آئیں گا ہم اپنے مسلمان بھائی پہ وہ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے کوئی کنٹرول کرنا پڑتا ہے لیکن جب مسئلہ غیروں کا آتا ہے تو ہم لوگ ان کی خوش آمد میں لگ جاتے ہیں ان کی چاپلوسی میں ان کے تلوے چاٹنے میں ان کے جوتے ساف کرنے میں مسلمانوں کی رپورٹیں ان کو پہنچانے میں مسلمانوں کا کیا چل رہا کائی کی ہوا ہے کس کی ہوا ہے کس کی چرچہ چالو ہے مسلمانوں کے محلوں میں مسلمانوں کے ہوتلوں میں پھر ایسے ٹیم پہ ہم اپنی قوم اپنی قوم کا ایمان اور ضمیر بیچنے کا دھنڈا کرتے اسی کو نفاق بولتے ہیں اسی کو منافقت بولتے ہیں ہم صرف اپنی قوم کو بربات کر سکتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی قوم کی ہی جاسوسی کریں گے اپنی قوم کی ہی ریپورٹیں غیروں کو لی جا کے پہنچائیں گے تو ہمارے اندر جو ہے ایک تھنڈا پن پیدا ہو گیا کہ آپس میں ہم لڑیں گے لیکن غیروں سے جب لڑنے کا معاملہ آئیں گا اس ٹائم پہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو یہ ٹائم خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ ایسے وقت میں ہم لوگوں نے لیگل طریقے سے قدم اٹھانا چاہیے کون سے طریقے سے اٹھانا چاہیے لیگل طریقے سے ہم کو حق حاصل ہے ہم کو لیگلی جو ہے لڑنے کا حق حاصل ہے ہماری گاڑی روک دیئے ہمارے جانوروں کو پکڑ دیئے فوراں اسی ٹائم پہ ان کی خوش آمت کرنے سے ان سے لڑائی جھگڑا کرنے سے ان سے حجت کرنے سے بہتر یہ ہے ہم فوراں کاروائی شروع کریں ہر مسلمان کے پاس اس کے آج ہر ایک کے پاس میں موبائل ہے ہر ایک کے موبائل میں اپنے ایریے کے پولیس اسٹیشن کا نمبر ہونا چاہیے ہر ایک کے موبائل میں اپنے شہر کے کمیشنر آفیس کا نمبر ہونا چاہیے ہر ایک کے موبائل میں اپنے گرہ منترالے کا جو بومبے میں ہے اس کا موبائل نمبر وہاں کا فون نمبر ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس کہ جہاں آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ آ رہا ہے آپ فوراں فون کرو ایریے کے بھائی دیکھو فلانی جگہ پہ میری گاڑی کھڑی بھی ہے میرے پاس دس جانور ہے اور مجھے جو ہے کچھ دنگے کرنے والوں نے روک دیئے اور میری گاڑی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے مجھے فوراں سورکشن چاہیے سیکیورٹی کی چاہیے اگر آپ کو ملتی ہے سیکیورٹی تو ٹھیک نہیں تو فوراں دوسرے نمبر پہ کال کرنے گا کمیشنر آفیس کے وہاں فون کر کے بولنے گا وہاں بھی اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے تو ڈائریک گرہ منترالے کو فون لگانے کا اور وہاں پہ ریپورٹ لکھانے کا اس لیے کہ اگر آپ کا کچھ نقصان بھی ہو گیا تو آپ کے پاس میں فون کا ریکارڈ ہے اس کے بیس پہ گورمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ کیا ہرجانہ اور آپ کی بھرپائی کرے کل کو ذرا بھی آپ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کے پاس میں لیگلی طریقے سے آپ کے پاس ہر چیز ہے تو ہر مسلمان نے بیدار ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم کوئی بنگلہ دیش سے آئے ہوئے نہیں ہیں اصل میں ہم لوگوں کے اندر ہی خود جو احساس کم تری جو پیدا ہو گیا ہے جس کو لوگ کانفیڈنس بولتے ہیں اس وجہ سے ہی ہم لوگ جو ہے پریشان ہیں ہم لوگوں کے اندر ہی خود ہم ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اگر اپنے کو کوئی بات بولنے کا ہے یا کچھ کام کرنے کا ہے ہم سوچتے آرہے میں ایسا کروں گا تو غیروں کی نظر میں میں بدنام ہو جاؤں گا غیر میرے بارے میں کیا سوچیں گے ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں سے زیادہ غیروں کی فکر ہوتی ہے کہ غیروں کے نزدیک میری پوزیشن نہیں کم ہونا چاہیے بول کے ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں تک کے بعد مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ غیروں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس ہوتی ہے ان کو یہ نہیں لگتا ہے کہ غیروں نے نہیں پہچاننا مجھے کہ میں مسلمان ہوں بول کے اس لئے وہ غیروں کے ساتھ میں ایسا رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ غیروں کو لگنا کہ بھائی بہت سیکیولر ہے بول کے ارے کائے کوئی اتنا ڈر کیوں تم اتنا گھبرا رہے ہیں ان سے جب ہم اس ملک کے رہواشی ہے میں ہمیشہ بیان میں بولتا ہوں ہم کوئی بنگلہ دیشتے آئے وے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم یہاں کے لوکل لوگ ہیں لوکل سیٹیزن ہیں ہر ایک کے پاس میں الیکشن کارڈ ہے وہ اپنے جیب میں اس کی ڈبلیکٹ بنا کے ہمیشہ رکھنے کا اور فوراں فون کرنے کا کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ کوئی رشیہ نہیں ہے یہ کمیونسٹوں کا ملک یا کوئی سعودی عربیہ نہیں ہے جہاں بادشاہ کی چلتی ہوں گی یہاں پہ پبلک کی چلتی ہے کس کی چلتی ہے بولو ہاں یہ جو ہے گان تنتر ہے یا جس کو اردو میں بولیں گے آپ جمہوری ملک ہے یا ڈیموکریسی جسے کہیں گے یہ ڈیموکریٹک ملک ہے یہ اس لئے ہماری نوٹ پہ لکھے وہ رہے تھا انڈیا ریپبلک آف انڈیا بول کے کیونکہ یہ پبلک کا ملک ہے یہ یہاں پہ پبلک کی چلتی ہے تو ہم بادشاہ ہے تو گھبرانے کا نہیں کسی کے جانور پکڑے گئے کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا کسی کی گاڑی پکڑ لیے دبردستی بہت سارے لوگ ستاتے مسلمانوں گاڑی پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں ہاں اگر ہم قصور وار ہے اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہم کو اس کا حرجانہ دینا پڑے گا لیکن بلا وجہ کہ اگر ہم کو ستایا جا رہا ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے ہم اس کے اگینس میں آواز اٹھائے خاموش نہ بیٹھے ہم بومبے پولیس کے اندر ایک مسلمان کام کرتا تھا وہ مسلمان نے داڑی رکھا اس کے اوپر جو آفیسر تھا اس نے اوبجیکشن لیا کہ تم داڑی نہیں رکھ سکتے اس نے بولا اس ملک میں جب سردار جی لوگوں کو داڑی رکھنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں ہے بولے نہیں رکھ سکتے اس نے ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن داخل کیا کہ اس ملک میں جب یہ ڈیموکریٹک ملک ہے ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب کے اس پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے تو مجھے داڑی رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے پکش میں فیصلہ آیا کہ تم داڑی رکھ سکتے نماز پڑھ سکتے ٹوپی پہن سکتے کوئی حرج نہیں ہے تم کو پوری آزادی ہے تو اس مسلمان نے وہ جو آرڈر تھا اس کی زیروکس بنا کے ہر شہر میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان گورنمنٹ آفیسر سے ان تک وہ پہنچایا تاکہ کوئی بھی مسلمان اگر وہ داڑی رکھنا چاہے تو وہ داڑی رکھ سکتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صحیح راستے سے جائیں گے ہم کو ہمارا حق برابر ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ہمارا حق نہیں ملے گا برابر ہم کو ہمارا حق ملے گا لیکن حق حاصل کرنے کے لئے ہم کو لڑنا پڑے گا اس کے لئے ہم کو میدان میں آنا پڑے گا اگر ہم آئیسی بیٹھے وے رہیں گے ایک دم برف کے سیل کے جیسے ہمارے اندر کوئی حرارت نہیں ہم کو جب ہی جوش آئیں گا جب ہم کسی مسلمان سے جھگڑے کریں گے یا کسی مسلمان سے ہماری لڑائی ہوں گی یا خود اپنے سگے باپ سے ہمارے جھگڑے ہوں گے یا ہمارے سگے بھائی سے ہم لڑیں گے اگر وہ ٹائم پہ ہم جوش میں آئیں گے اور غیروں کے سامنے ہم ایک دم دبا کے بیٹھیں گے تو پھر کیا کام کی ہے ہماری زندگی نہیں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو ایک نوجوان کو دیکھا میں نے اس کی عمر مشکل سے سولہ سترہ سال ہوں گی وہ ایک پہتالیس سال کے چچا کے سامنے ایسا اچھل اچھل کے جھگڑے کر رہے ہیں تین تین جھنے کھچ رہے اس کو ارے بابا جھگڑے مت کر میں بولا رہے بھائی کائی کو جھگڑے کر رہا میرے اببا چھے بولے یہ اببا ہے بولے اس لیے میں کوئی زیادہ جوش آ رہا اس لیے میں اچھل رہا بولے یعنی باب سے جھگڑے کرنے میں جو اشارہ اس کو تو باب سے جھگڑیں گے یا بھائی بھائی میں اگر جھگڑے ہوں گے تو آپس میں بات بند ہوں گی پھر سالوں تک ایک دوسرے کا ذرا ذرا سی بات پہ سے عورتوں کے مسلوں پہ سے کٹوروں پہ سے رکابیوں پہ سے ذرا ذرا سی باتوں پہ سے آئی سی رسوائیاں پیدا ہوں گی کہ سالوں تک ایک دوسرے کا مو نہیں دیکھیں گے ہمارا ماملہ اُلٹا کسی سے بھی اگر ہم لڑیں گے جھگڑیں گے یا مسلمان سے ہی اور میری گاڑی نہیں تھی وہ ٹائم پہ میں رکشے میں آتا تھا مسجد کو تو ایک دن میں اور ہمارا حسن ہم دونوں جو ہے نکلے آسر کی نماز پڑھ کے رکشہ اسٹینڈ پہ آئے تو ایک بزرک رکشہ ڈرائیور ان کی عمر کم سے کم ستر سال ہوں گی پوری داڑی واری سفید ہوں گی اور ایک نوجوان جس کی عمر پچیس ایک سال ہوں گی ایک دم وہ بزرک کے ساتھ میں جو ہے جھگڑے کر رہا چلا رہا ککار رہا وہ بزرک جو ہے وہ غصے میں آکے لال پیلے ہو گئے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہم نے بولے ارے بھائی تمہارے والیس صاحب کے عمر کے ہے کئی کچھ جھگڑے کر رہے ان کے ساتھ چلو میں بولا چیچہ نمبر تمہارا اگر ہوں گا تو ہم کو فلانی جگہ پہ جانے کا ہے تو وہ نوجوان بولنے لگا کہ نہیں میں ان کو نہیں جانے دوں گا میں بولا کیوں بیٹے کئی کچھ جھگڑے کر رہا بولے میں یہ علاقے کا جو ہے بھائی ہوں بولے اور میں نے ان کو بولا کہ فلانی جگہ پہ چلنے کا ہے تو یہ چل رہے نہیں بولے وہاں پہ اس لئے یہ رکشہ ہلیں گا نہیں وہاں سے ارے میں نے بولا تو بھائی ہوں گا تیرے چار پانچ بہینوں کا وہاں جا کے اپنی بھائی گری بتا وہ تیرے دادا کے عمر کے ہے ان کی عمر دیکھ تیری عمر دیکھ جاندے میں بولا پھر ہم لوگ بیٹے رکشے میں اس کے بعد نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے بولا چیچا تمہاری عمر دیکھو بزرگ آدمی ہے تم یہ عمر میں جوش میں آئیں گے تمہارے پچھے کم سے کم دو چار ڈجن نواسے ہوں گے آدھا ایک ڈجن دیر ڈجن پوترے ہوں گے بچے ہوں گے پورا ایک قبیلہ ہوں گا خاندان ہوں گا بھتیجے ہوں گے کم سے کم تم اگر دنیا سے چلے گئے تو تمہارے پچھے رونے والے ساٹھ ستر لوگ ہوں گے اب اس کے جیسوں کا کیا ہے میں بولا انہیں مرا بھی اور زندہ بھی رہا تو کوئی غم منانے والا نہیں اور تم اپنے بارے میں سوچو اب تم اتنا بی پی ہائی کر کے لے رہے میں نے بولا گاڑی روکو ذرا ان کو ایک سائیڈ میں روٹا کے تو جوش جوش میں ہم کو بھی تمہارے ساتھ لے کے چلے جائیں گے میں بولا تو اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے ایک جگہ پہ تھوڑا سا چیچا کا پسینہ وغیرہ کم ہوا تھوڑا مو وغیرہ پوچھے وہ فون نکال رہے بولے بھائی اس کو بلاتا ارے میں بولا کس کو مت بلاؤ مت آؤ جوش میں ایسا سوچو کہ وہ تمہارے بھتیجے کے جیسا ہے تمہارے بیٹے کے جیسا ہے چھوڑ دو نظر انداز کرو جذبہ آتا لیکن جب غیروں کے اگنس میں جب دشمنوں کے اگنس میں لڑنے کی بات آتی تو ہم لوگ بولتے ارے جانے دو کائکون ان کے نات کو لگنے کا نہیں ایسا مس سوچو جیسے وہ بومبے پولیس کا جو مسلمان تھا اس نے اپنی لڑائی لڑا تو کامیابی ملی یا نہیں ملی اس کو کامیابی ملی داڑی رکھنے کی پوری اجازت ملی اور الحمدللہ میں ملا ہوں اس آدمی سے میں نے ان کو پولیس ڈریس کے ساتھ اتنی بڑی داڑی کے ساتھ میں دیکھا تو ہمارے یہاں کے کچھ ٹیچر حضرات تھے ان لوگوں کو انہوں نے اس کی زیروکس بنا کے جس کو گورنمنٹ کا جی آر کہتے ہیں اس کی کوپی بنا کر دیئے کہ لے دیکھو تم لوگوں میں جو بھی گورنمنٹ ایم پلائی ہو اگر داڑی رکھنے میں کسی کو دقت آتی ہے تو یہ گورنمنٹ کا جی آر ہے تمہارے ہر ایک کے پاس ہونا ضروری رکھو اپنے پاس تو ہمارے اوپر جو ظلم ہوں گا ہمارا کام ہے اس کو برداشت نہیں کرنے کا ہمارا کام ہے اس کے اگینس میں ہم نے مقابلہ کرنے کا اس لیے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر آج مسلمانوں کو نشانہ بنا کے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ جو پولیسی تھی اب گورنمنٹ ان کے انڈر میں آنے سے یہ پولیسی لاغو کرنا ان کے لیے اور بھی آسان ہو گیا تو پہلے کیا ہوتا تھا دنگے ہوتے تھے فساد ہوتے تھے جس میں مسلمانوں کی دکانیں جلائی جاتی تھی مسلمانوں کا نخصان کیا جاتا تھا اب انہوں نے پولیسی چینج کر دیے ان کو معلوم ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہر ایکشن جب ہوتا ہے تو اس کا رییکشن فوراں آتا ہے یہ نیوٹن کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی ایکشن جو ہوگا اس کا رییکشن ہوگا ہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا رییکشن نہیں ہوگا بلکہ فوراں اس کا رییکشن ہوگا وہ ایکشن سے چار گنا زیادہ جو ہے طاقتور ہوگا تو یہ لوگوں نے ابھی کیا کیے کہ مسلمانوں کو کھلم کھلا علل اعلان میدانوں میں اتر کے پریشان کرنے سے مسلمانوں کو ستانے سے فسادات کرنے سے بہتر یہ ہے اب دوسرا طریقہ اختیار کرو اب دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزاموں میں اٹھایا جا رہا ہے اٹھاؤ بلے بھی ان کے جتنے کالیفائیڈ نوجوان ہیں پڑے لکھے ہیں ابھی جیسا ہم نے دیکھے پچھلے چند مہینوں پہلے کچھ واقعات اور حادثات ہوئے تو ہمارے آٹھ دس لڑکوں کو جو ایک دم ہائر کالیفائیڈ تھے جو ایک دم ایجوکیشنل لائن سے کلاس ون کی پوسٹ کے لیول کے لوگ تھے ایسے نوجوانوں کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد ابھی تک ان لوگوں کی زامن نہیں ہوئے بلا وجہ کے اس سے پہلے کل کا یا پرسو کا انقلاب آپ نے پڑے ہوں گے تو شاید آپ نے اس میں دیکھے ہوں گے کہ بیڑ کے اورنگ آباد کے جالے کے اس ایریے کے چند نوجوان وہ گورنمنٹ کی ایسٹی مہامندڑ میں سفر کر کے جو ہے خلدہ باد طرف سے اورنگ آباد آ رہے تھے تو پولیس کو اطلاع ملی کہ اس گورنمنٹ کی جو ایسٹی مہامندڑ ہے اس کے اندر کچھ ہتیار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اب انہوں نے وہ گاڑی کو گھاٹ کے اوپر روک دیئے وہاں ایلورہ کا گھاٹ ہے بہت بڑا گھاٹ پہ روکنے کے بعد جب وہ بس کو چیک کرے تو اس کے اندر ہتیار وغیرہ ملے مگر یہ نہیں مت پتا چلا کہ یہ کس کے ہے کون لے کے جا رہا تھا کون لے کے آ رہا تھا تو انہوں نے کیا کرے وہ بس میں کم سے کم ساٹھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ساٹھ میں سے صرف آٹھ نوجوانوں کو جتے مسلمان تھے ان کو اٹھائے اور باقی کو چھوڑ دیئے اور وہ مسلمانوں پہ وہ الزام لگایا گیا یہ ہتیار یہ مسلمان لے جا رہے تھے اب آپ مجھے بتاؤ اگر ان کو لے جانے کا بھی رہتا تو وہ پرائیوٹ گاڑی میں لے جاتے تھے یا کسی اور غریے سے لے جاتے تھے وہ ایسٹیم آمنڈڑ میں کائی کو لے کے جاتے تھے گورنمنٹ کے لال ڈبے میں لیکن اس میں ساٹھ لوگوں میں کون سا تمہارے پاس کیا پروف تھا تمہارے پاس کیا لیگل ثبوت تھا کہ وہی مسلمان جو ہے قصور وارد بغیر کسی بغیر کسی وجہ کے ان کو اٹھائے لے جا کے ڈال دیئے دو ہزار چھے سے لے کے کل تک کل کی نیوز ہے یہ اور ابھی بھی وہ باہر نہیں نکلے صرف کوٹ میں ان کی زمانت منظور ہوئی ابھی نکلنے کو اور آٹھ دس دن لگیں گے بلا وجہ کے نوجوانوں کو نشانہ بنا کے تو آج یہ پالیسی چلی جا رہی ہے اب جو مسلمان مالدار ہیں کروڑ پتی ہے بڑے بڑے بزنسمن ہیں تاجیر ہیں جن کے بڑے بڑے دھندے ہیں اب ان کو کیسا فسانے کا تو اور ایک ایک چار پانچ دن پہلے آپ نے پڑے ہوں گے ہمارے بیچارے ایک میمن بھائی بومبے میں بہت بڑا بزنس کرتے تھے ان کو بیچارے کو زبردستی آج سے آٹھ مہینے پہلے اس کو اٹھا لیا گیا اب اس کا کاروبار تھا جو یہ ویسٹرن یونین وغیرہ جو ہوتی ہے جس میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ویسا کام کا چلتا تھا لیکن بہت بڑا آدمی تھا کروڑو پتی تھا اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بولنے لگے کہ یہ جنگلی مہاراج وغیرہ میں جو کیسے سوئے تھے اس کو تونے فائنانس کیا کوئی پروف نہیں ایک ثبوت کا کاغذ نہیں حالانکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے جس آدمی کو تھائیلی کے ساتھ پکڑا گیا تھا تھائیلی کے ساتھ اس کو انہوں نے اور حالانکہ وہ اسرائیل ساؤت افریقہ کان کا پوری دنیا گھم کے آئے وہ آدمی تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیئے اس پہ کوئی ایک بھی قلم ایک بھی ایف آئی آر نہیں لکھے اور وہ جو مسلمان تھا بیچارہ بومبے کا اس کو بولے تو فائنانس کر رہا بولے تیرے پاس سے وہ بڑا کروڑپتی تاجیر تھا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس کو ابھی دیکھو آٹھ دن پہلے کی بات ہے اس کو جو ہے باعزت بری کرنا پڑا اب جب تم نے اس کو آٹھ مہینے چھوڑے جس آدمی کا ایک ایک دن دس دس ہزار روپیے سے زیادہ قیمتی ہے کروڑوں کا جس کا کاروبار ہے ہم اندازہ لگا سکتے اس کی روزانہ کی آمدنی کتنی ہوں گے اب اس کو آٹھ مہینے جو جیل میں رکھے اس کی بھرپائی کون کرے گا وہ مسلمان بیچارہ اور اس کے اوپر جو الزام لگا دھبا لگا اس کا دھندہ کاروبار پورا ٹھپ پڑ گیا اس کی بھرپائی کون کرے گا اس کے لیے میرے محترم بھائیوں گدرگوں دوستوں ہم لوگ کچھ بنگلہ دیشتے آئے وے نہیں ہیں ہم اس ملک کے لوکل لوگ ہیں ہمیشہ اپنے جیب میں اپنے اوٹر آئی ڈی کی ایک ڈبلیکٹ کافی رکھنے کا اور بلکل ڈرنے کا نہیں اپنے دل میں خوف نہیں آنے دینے کا کسی بھی مسلمان پر کسی بھی لائن سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ظلم ہوتا ہے جوش میں نہیں آنے کا جذبات میں نہیں آنے کا اس کو ہم لیگل طریقے سے حل کریں گے کون سے طریقے سے حل کریں گے لیگل طریقے سے اس کا ہے راستہ طریقہ اس کو کیسے حل کرنا ہے کس طریقے سے حل کرنا ہے تو ہمارے پاس راستے ہیں اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دل سے خوف کو ڈر کو اور اپنے دل سے جو ہے بزدیلی کو اور اپنے دل سے احساس کم تری کو فوراً اپنے دلوں سے نکال دیں کریں گے بھائی سبھی اس کی کوشش اور پکر اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دعا